بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسہ نفسی کا شکار نظر آتا ہے اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں یوں تو ہم اپنے علمار مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو پندرہ حیران کر دینے والی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہ علم کا نہ صرف اندازہ ہوگا بلکہ ان نشانیوں کے مطلق ارشاد فرمایا کہ میری امت پندرہ قسم کی بروئیوں کا ارتکاب کرے گی جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گروہ میں ہی ہو رہی ہے ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف با حرف ہمارے گروہ میں آج ہو رہا ہے اور ان بروئیوں کے مطلق یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بروئیاں ہنے لگ جائیں تو اللہ تعالی ہواوں کو پاگل زمینوں کو بے وفا اور زمینوں کو سرکش بنا دیتے ہیں تو سوچا کیونوں آپ سے ناظرین کے سامنے بھی یہ باتیں رکھ دی جائیں تاکہ جانے انجانے میں جن چیزوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں تو آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ آپ تک جتنی نشانیوں کے مطلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی وہ آج حرف باروف پوری ہو رہی ہیں ان واقعات اور نشانیوں سے صرف مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھئیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پانچے گا اور وہ بھی یہ سن کر یقین کر لیں گے دائی اسلام علیہ السلام ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تلق تھا تو پیارے دوستو یہ نشانیاں جن کے مطلق آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ہنتا سمندر علم کا ایک قطرہ علمک مالم رکن تعلیم یعنی خدائی علم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آرم پڑیں گی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کیا برائیاں ہیں تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطانت کے اہل طاقت اور سروت اور انچے عودے دار مال غنیمت کو شریح حکم کے مطابق تمام حق داروں کو تقسیم کرنے کے بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور متاج ضرورت مند چھوٹے لوگوں کو اس مال سے معروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حق داروں کا مشتری کا حق نہیں سمجھتے بلکہ ذاتی دولت سمجھتے ہیں نمبر دو جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے امانت کو مال غنیمت شنمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کے مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے ہم 관 پاس مقرد unit جو درurai یقیح 否 آپ میگا مھ他說 ب jako میگا پاس